نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا ہماری چینل گوبیت گوپال میں فٹس ایک پار دوستو اس بیڈیو میں ہم بات کریں گے بیسک شاہ کی خبر کو لے کے بیسک شاہ کی اس لیے کیونکہ بیسک شاہ پریشت میں پڑھا رہے ہیں سچھا میں تو انو دے سکتے ہیں ان تینوں کی ڈوٹی ایوپی ووڑ ایکزام سے سٹارٹ ہونے والے ہیں تو ہمارے معنی مکرم منتری جی نے اس کے لیے پہلے سے ہی کڑے نردیش چاری کر دیے ہیں آپ کو پتا ہی ہے کہ ہمارے معنی مکرم منتری جی اس ایوپی ووڑ ایکزام کو نقل بہین کرانے کے لیے کٹیپ دیں تو اس کے لیے انہوں نے پہلے سے ہی سب بھی سینٹرز والوں کو اور کچھ نیرچوں کے لیے کڑے نردیش جاری کر دیئے ہیں اور کہا ہے کہ ان نردیشوں کا پالن کڑائی سے کیا جائے سی سی ٹی وی کیمری کے نگرانی میں یہ ایک جام تو ہوگا ہی تو جائر سی بات ہے کہ نکل تو مسکل ہی ہوگی لیکن اس کے بعد بھی اور بھی جو نردیش دیئے ہیں وہ کون کون سے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو اس لیے یہ ایک ویڈیو جو ہے سچک سچامیت اور انو دے سکتی انہوں کے لیے کام آ سکتی ہے اس لیے اس ویڈیو کو لاس تک جہو دیکھئے گا سب سے پہلا بتائیں کہ نکل بھی ہن پریچھا کرانے کے سندھر میں سب سے پہلا جو نردیش ہے معنی مکرم انتری جی کا وہ یہی ہے دوسرا ہے کہ کچھنے رچکوں کی سنخیہ ایک روم میں دو رہے گی چالیس چھاتر ایک کمرے میں بیٹھیں گے اور اس روم میں اگر چھاتر چالیس سے زیادہ بیٹھے ہیں تو وہاں پر کچھنے رچکوں کی سنخیہ تین بھی ہو سکتی ہے کچھنے رچک ڈیوٹی کے دوران بیٹھیں گے نہیں لگاتار بچوں پر نگزانی رہیں گے بچوں کی چیکنگ بھی کریں گے لیکن یہ بات ہے کہ چھاتراؤں کی چیکنگ کیول مہیلہ سے چیک ہی کر سکیں گے یہ بھی نردے شاری کر دیے گئے ہیں چھاتراؤں کو کوئی بھی الیکٹرونک ڈیوائس لانے کی اجازت تو ہے ہی نہیں جیسے کیلکولیٹر ہے موبائل ہے اور کوئی بھی ایسی واش یعنی گھڑی جو بلوٹوٹ کی ہو انٹرنیٹ سے کنیکٹنگ مالی ہو وہ تو بالکل بھی اللہ نہیں ہوگی ان چیزوں کا بھی دھانک نہ ہوگا ساتھ ہی ساتھ کچھے نیرچک بھی ان چیزوں کا اپیوگ ڈیوٹی کے دوران نہیں کر سکتا ہے وہ بھی اپنا موبائل وہاں یوچ نہیں کر سکیں گے اور تیسرا جو مکہ پوائنٹ یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹیچر کی ڈیوٹی اس دن نہیں لگے گی جس دن اس سبجیکٹ کا پیپر ہوگا اگر آپ انگلیس کے ٹیچر ہیں تو انگلیس والے دن آپ کی ڈیوٹی نہیں لگے گی کسی بھی کچھ میں انگلیس کے ٹیچر وہاں نہیں ہوں گے تو یہ بھی ایک بندو دیا ہے کوئی بھی نکل نہ کر آسکے اس لیے اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اب پریصدیے سچکوں کی ڈیوٹی ڈیوٹی تیسری وریتہ پر ہے یعنی سب سے پہلے مادمک یعنی انٹر کالیج کے جو ہے سچک لگائے جائیں گے اور اس کے بعد اچھ پراتمک ویدھیالے کے سچک لگائے جائیں گے اور پھر بھی اگر سچکوں کی کمی پڑتی ہے تب پراتمک ویدھیالے کے سچک کی ڈیوٹی بورڈ پریچھا میں لگے گی تو پراتمک سچکوں کی ڈیوٹی تیسرے پڑاو پر ہے اگر ان کی ڈیوٹی لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سچکوں کی بھاری کمی تھی اس ویسے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور جو بچ چھاتروں کو لے کے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اب چھاتروں کو بیس انگ کا جو ہے پیپر بہو بکلپی جو پرسند پتر ہے وہ او ایم آر سیٹ پر سولپ کرنا ہوگا اس کے اتر او ایم آر سیٹ پر بھرنے ہوں گے اس لئے ان او ایم آر سیٹ کا اپیوگ چھاتر صحیح طرح سے کر سکیں اس کی جمعیداری بھی کچھنے رچکوں کو دی گئی ہے کہ بچوں کو بتا سکیں کیسے رول نمبر بھرنا ہے کیا کرنا ہے اور کوئی بھی فلوڈ یا کٹنگ علاو نہیں ہوگی جیسا کہ آپ کو پتائی ہے کہ اس ورس پہلی بار سب ہی بیس انگوں کے بیس پرسندوں کا جو حل ہے وہ او ایم آر سیٹ پر دیا جائے گا بہو بکلپی پرسند ہوں گے تو تاکہ ان کی کاؤپی آرام سے چیک کی جا سکیں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے تو اس لئے اس سے کو لے کے باقی بیسک چیز جوڑی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکر کر لیجئے گا اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے نمسکار جائے